ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایک نفس اور دوسرا شیطان نفس اور شیطان دونوں دشمن ہمیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات جدو جہد میں ہیں اور ہمارے خلاف مسائی جدو جہد اور محنت کر رہے ہیں ان میں جو نفس ہے وہ بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے عمومی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ہمیں ورگلا دیا لیکن شیطان جب خود ورگلایا گیا شیطان جب شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو ورگلایا وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی شیطان بنات نفس دے اندر سے سار اٹھا کے کہا تھا نا آنا خیر و من ہو میں بہتر ہوں اور باقاعدہ دلیل کھڑی کر لی اس کے نفس نے خلقتانی من نارن و خلقتہو من تین مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا ہے اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا مٹی افضل نہیں ہوتی مفضول ہوتی ہے اور آگ اٹھتی ہے اوپر کو جاتی ہے یہ افضل ہے لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے میں سجدہ نہیں کروں گا باقاعدہ اس کے نفس نے ایک دلیل دراشی اللہ اگر چاہتا اس کی دلیل کے بخیوں دھیڑ کے رکھ دیتا لیکن اللہ تعالی نے اس کی دلیل کا جواب دینے کی بجائے کہا جا میرے دربار سے نکل جا اس نے کہا مالک مجھے محلت دے دے کہا جا قیامت تک تجھے محلت اللہ اکبر تو اب شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے جس نے اندر سے کھڑے ہو کے کہا آنا خیر منہ میں بہتر تو اس میں نے شیطان کا بیڑا غر کر انانیت اسے کہتے ہیں آنا خیر منہ اس سے انانیت ہے میں بہتر ہوں ایک بزرگ تھے انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پر لفظ میں نہیں آنے دیا وہ فرماتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غر کر تو وہ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا چاہتے تو بے الفاظ دیگر کر کسی نے سنا کہ فلان شخص ہے اس کی زبان پر کبھی میں کا لفظ نہیں آیا تو اس نے کہا لو اس کی زبان پر یہ لفظ کیوں نہیں آیا میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پر یہ لفظ آئے ہی آئے ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے ایک مہم پہ نکلا کہ ان کی زبان پر لفظ میں لے کر آنا گیا حضرت بیٹھے تھے حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا بیٹا پوچھئے ہاں شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا حضرت اب تو بولیں گے نا کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا کہوں گا جیسے بھی زبان پر لفظ تو آئے گیا اور شیخ بھی بڑے سمجھدار تھے سمجھ گئے اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ کیوں آیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا اس کے مقاصر اور بھی ہوتی ہیں اور اہلاللہ اللہ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے جو سائل کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصر تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے نماز کے بعد اس پہ بات کر خیر نماز ہوئی سلام پھیرا تو حضرت خود فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا جھٹ کڑا ہو گیا میں نے کہا بس اسی نے اس کا بیڑا گھرک کر دی تو انانیت میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا آنا خیر ہو منو میں بہتر ہو تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن اب ہمارے ساتھ دو بڑے دشمن لگے ہو ایک شیطان اور دوسرا نفس اور دونوں ہمارے باطن کو اجارنے کے لیے ہمارے من کو بے چراغ کرنے کے لیے ہمارے اندر کی روشنیاں بجانے کے لیے دن رات کوشہ ایک تنہا ناتوان اکیلی جان دو دشمنوں کے نرغے میں اور دونوں دشمن بڑے تگڑے اور بہت طاقتور اور ہر وقت ہمارے اوپر حملہ آور الشیطان جاسم الا قلب ابن آدم فَإِذَا زَكَرَ اللَّهُ خَانَسَا وَإِذَا خَفَلَ وَسْوَسَا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے باطن کو اجارتا ہے من کو لوٹتا ہے نفس اور شیطان دو بڑے دشمن تھے جو ہمیں جادہ مستقیم سے بہکانے کے لیے دن رات کوشنا تھے اب اللہ کا کرم دیکھئے اذا داخل رمضان سلسلت الشیاطین جب ماہ سیام جلوہ فراز ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں جو ہی ماہ سیام شروع ہوتا ہے چاند طلو ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں پورا مہینہ وہ آزاد نہیں رہتے جکڑ دیے جاتے ہیں سلسلت الشیاطین یہ جو مسجدوں کے دروازے کھل گئے جہاں ڈیڑھ سف ہوتی تھی وہاں پانچ پنچ سف تراویوں میں ہیں تو یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے لیکن مہگائی کا توفان ہے بدنگاہی ہے بدتہذیبی ہے جھوٹ ہے دیگر امورِ بد بھی جاری ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی نیکی کا ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے لیکن ہماری برائیاں بدستور موجود ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے اب ہمارے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ دو دشمن تھے جن کا ہمارے سے مقابلہ تھا ایک نفس اور دوسرا شیطان ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارا ایک دشمن باندیا گیا اب دشمن ایک ہے جس سے ہم نے ماہے سیام میں مقابلہ اور وہ دشمن کون سا ہے نفس اب نفس کا مقابلہ اتنا آسان بھی نہیں یہ بہت ڈڈا دشمن ہے اندر کا دشمن ہے گھر کا بھیدی ہے باج فقیران کسے نہیں مارے باہو ظالم چور اندر دا ہو یہ بڑا سخت اور بڑا شدید قسم کا دشمن ہے یہ اس کی چالیں بہت باریک شیطان کی چالیں بھی بڑی باریک ہیں اور نفس کی چالیں اس سے بھی زیادہ باریک ہیں اب کیسے مقابلہ کریں گے شیطان بھی ہماری متائے عمل کو لوٹنا چاہتا ہے حتیٰ کہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر طلع ہوا ہے اور نفس بھی چالیں چل رہا ہے اور ہم اپنی زندگی لاعبالی میں گزارتے چلے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم موت کے کتنا قریب ہو رہے ہیں اور شیطان ہمارے اوپر نفس ہمارے اوپر حملہ آور ہے اور یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہے یہ رسمی زندگی گزارتا رہے کوئی بات نہیں اس کے اندر کو ہم لوٹ لیں اور یہ دونوں دن رات لگے ہوئے ماہ سیام آیا تو ہمارا ایک دشمن بند گیا ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے اور وہ ہے نفس اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا تو کسی ایکسپلٹ سے پوچھیں کہ جناب نفس ہے ہم کمزور ہیں شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے دو محاذ کھلے تھے تنہا جان کے لئے ایک محاذ بند ہو گیا اب ایک ہی محاذ ہے مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کر اللہ اکبر تو ہم اقبال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ بتائیے وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنے مرشد مولانا رومی کے پاس لے جاتا ہوں رومی کے پاس اقبال لے کر کے گئے تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا پتہ بتاتا ہوں اور وہ اتنا قامل ہے اور اس شعبے میں اس قدر ایکسپلٹ ہے اس نے کہا ہفت شہرِ عشق راعتار گشت ماہنوز اندر خمے یک کوچام عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں کڑے ہیں یعنی اتنا بڑا شخص شیخ فرید الدین علی رحمہ تو کہا وہ بتائیں گے تمہیں کہ نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی حادی و مرشد ہیں جس عشق کے شہر میں میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کونے پہ کھڑا ہوں اس طرح کے ساتوں شہر وہ گھوم کے بھی آئے ہیں آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نفس قابو کیسے کریں تو شیخ فرید الدین اتار نے کہا نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز نفس نہیں مرتا لیکن تین اصلے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس ٹہر بھی نہیں سکتا غور سے سن لیجئے روحوں میں اتار لیجئے اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا شیطان کا مقابلہ کرنا بھی مارا مقصد ہے اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود ہے زندگی ہے ساری زندگی فریب میں ہم میں نہیں گزارنے ہیں زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہم آغوش موت میں اترنے والے ہیں تو یہ ڈاڑے دشمن ہمارے ہماری متائے عمل لوٹ رہے ہیں ہمارے کیے ہوئے عمل کو اجب سے تکبر سے غیاکاری سے برباد کر دیتے ہیں ہمیں پہلے عمل کی طرف جانے نہیں دیتے پھر عمل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں پھر عمل ہو جائے تو اس کو پھر برباد کرنے کوشش کرتے ہیں کتنے ڈاڑے دشمن ہیں جن کے نرگے میں ہم پسے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کوئی بندہ مل گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا مقابلہ ایسے کریں گے تو پھر حاضر کی سن لیں ہم اور غور کر لیں اور اپنے اندر اتریں تو شیخ فرید الدین نتار ہمیں بتا رہے ہیں تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے جیس نفس نہیں مرتا یہ بڑا ڈاڈا ہے لیکن تین اصلے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا وہ تین اصلے کون سے ہیں خنجر خاموشی و شمشیر جو نیزہِ تنہائی و ترکِ حجو ایک خاموشی کا خنجر دوسرا بھوک کی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ یہ تین اصلے تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا خاموشی کے خنجر سے نفس پہ وار کیا جا سکتا ہے میرے اور آپ کے آقو مولا نے فرمایا من سامتہ نجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا ہماری زندگی کے جتنے بھی برے آمال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ برے آمال ہماری زبان کرتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں کسی پہ ظلم کریں تو گناہ کرتے ہیں ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں برائی کے اڈے پہ چل کے جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتے ہیں ہماری سوچیں بھی گناہ کرتے ہیں ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے جھوٹ یہ بولتی ہے غیبت یہ کرتی ہے بہتان یہ لگاتی ہے گالی گلوچ سب و شتم یہ کرتی ہے گلے شکوے کا انداز ناشکری کا لہجہ یہ اختیار کرتی ہے اسی لئے میرے اور آپ کے آقاو مولا نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی تم مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے دیکھئے یہ سننے کے لئے چیزیں نہیں ہیں محض بلکہ ان پر ہم عمل کریں اور آج سے ہی دیکھئے یہ موسم رحمت ہے رحمت کی برکہ برس رہی ہے اور یہ موسم نور ہمارے سیکھنے کے لئے ہے تو ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کریں گے دو دشمن تھے ایک بندہ ہوا ہے چھوٹکے کچھ نہیں کر سکے گا اگر نفس کو قابو میں کر لیا اور اگر ہم نفس کنٹرول نہ کر سکے وہ تو جہنم کی آگ میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا پیچو تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو ٹوپیاں پہنے ہوئے مسئلوں میں جاتے ہونا میں عید کے دن نپٹ لوں گا تم سے وہ تو اور نفس کے ساتھ مل کے ہمارا بیڑا غرق کرے گا اور ہمیں اور دور کرتے گا اور ہماری باطنی اساس اور بنیاد اور کمزور کر دے گا اس لئے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو ان دنوں کے اندر کمزور کریں اس کا پہلا نسخہ کیا ہے خاموشی کا خنجر آپ جب خاموشی اختیار کریں گے زبان کو صرف ضرورت کے لئے استعمال کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بہت کم ہوں گے جھوٹ کم ہوگا غیبت نہیں ہوگی بہتان تراشی نہیں ہوگی دیگر آمال جو زبان کے ذریعے سے سادر ہوتے ہیں اور ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں تو زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیں گے اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے زبان کے کنٹرول کرنے کی تلقین کی اور یہ بغیر ہڈی کے گوشت ہے اس کو سنبھال لیا جائے بتیس دانتوں میں جکڑ کے رکھی گئی زبان ہے لیکن یہ پھر بھی قابو میں نہیں رہتی اس کو کنٹرول میں کر لو اس کو قابو میں کر لو ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے آزائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی بی تو نہ کچھ کرنا تیری وجہ سے ہم سزائیں کاتے گے اور عذیتیں پائیں گے تو زبان کو قابو میں کرنا اور اس کا علاج کیا ہے خاموشی من سامتہ نجا جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لیے بہت بڑا وار ہے دوسری بات شمشیر جو بھوک کی تلوار بھوک کے ذریعے نفس کشی ہوتی ہے نفس کا مقابلہ بھوک سے ہم کر سکتے ہیں چونکہ جب بھوک ہوگی تو اس وقت بہت ساری خاشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے بالخصوص نوجوانوں کے نام یا ماشر الشباب من استطاع منکم الباع فلیتزوج فینہو اغد للبس و احسن للفرج فمن لم یستطے فعالیہ بسوم فینہو لہو وجاؤن فرمائے اے جوانوں کے گروہ تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے جلدی نکاح کر لے کیوں کہ نکاح نگاہ اور پارسائی کی جگہ کا محافظ ہے تمہاری نظر کو بھی محفوظ کرے گا اور تمہاری پارسائی تمہاری عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کرے گا تو اگر کسی کے پاس اس تطاعت ہے تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہ کرے فَإِلَّمْ يَسْتَتِح اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر پائے فَعَلَيْهِ بِسْسَوْم تو فرمایا وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھے روزے اس کے لیے قاتے شہبات ہیں اور اس کی مشکلیں آسان کرنے والے ہیں تو نوجوانوں کو اگر استطاعت نصیب ہو جائے تو وہ شرم نہ کریں وہ نکاح کی طرف بڑھیں تاکہ ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو سکے لیکن کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے تو پھر وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھیں روزوں کی کسرت گناہ سے شہبات سے برائی سے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے تو کسرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں تو روزہ بھوک جو ہے وہ نفس کشی کا ایک موثر ترین علاج ہے اور یہ میرے اور آپ کے آقاو مولا نے بیان فرمایا تو بھوک کی تلوار جو ہے یہ نفس کشی کا ایک موثر ذریعہ ہے اور نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار ہمیں ہر وقت حمائل کیے رکھنی چاہیے اور ہر وقت اپنے ساتھ دھٹکا کے رکھنا چاہیے کسرت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے تیسری بات فرمایا نیزہ تنہائی تنہائی کا نیزہ جب آپ عمومی طور پر مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے حضرت شاہ نقش بن بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لئے سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے یا پھر تنہائی ہے چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے آل آفیت و فی الازلہ ازلت میں تنہائی میں آفیت رکھی گئی ہے اس لئے اپنے آپ کو ایسے حجوم میں ایسی جگوں پہ لے جانے سے روکیں اپنے آپ پر ضبط کریں جہاں نظر پاک نہیں رہتی جہاں خیال کی پاکیزگی کا سامان ہی رہتا اور جہاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان محفوظ نہیں رہتی دوستوں کے ساتھ بیٹھئے آپ عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جائیے ضرور ملاقات کیجئے لیکن اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ جاتے ہوئے کسی جگہ پہنچ کر آپ کی نظر میں پاکیزگی نہیں رہے گی خیالات میں گندگیاں گردش کرنے لگ جائیں گی سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی تو وہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیں چونکہ وہاں جا کے آپ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں تو جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو وہاں سے تنہائی بہتر ہے وہاں سے ازلت بہتر ہے تو یہ تین چیزیں ہم اگر کر لیں تو یہ نفس کشی کا ایک موثر ذریعہ ہے اب ماہ سیام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب کرتا ہے ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں روزے سے ہوتے ہیں بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی شخص بحثے کوئی الجے کوئی لڑائی کرنا چاہے بدتمیزی کرے تو اسے کوئی نسائم میں روزہ رکھا ہوا ہے اور اس طرح بھوک تو میسر ہوتی ہی ہوتی ہے اور تیسری بات کہ ازلت بھی میسر ہو جاتی ہے اس میں آپ ذکر کے لیے فکر کے لیے روزے میں آپ تلابت کلام مجید کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو گویا روزہ ایک ایسی تربیتی ورک شاپ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے نفس کی تہذیب ہو جاتی ہے جب نفس قابو میں آ گیا نفس کنٹرول میں آ گیا نفس کو آپ نے کمزور کر لیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے نفس کے ذریعے سے باہر کا دشمن ہے اور نفس اندر کا دشمن ہے ہمارے دہاتوں میں چوری ہو جائے نا تو بوڑے بزرگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بتاؤ چوری کیسے ہوئی تو ایک نکتے پہ سارے متفق ہوتے ہیں اور وہ نکتہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندر کا بھیدی ضرور ہے جب تک کوئی اندر کا بندہ نہیں تو باہر سے کوئی آکے از خود چوری نہیں کر سکتا تو کوئی اندر کا بندہ ضرور موجود ہے نفس اندر کا بھیدی ہے اور شیطان باہر سے آ کر حملہ آور ہونے والا ہے اس لیے شیطان کو اندر آنے کا موقع نفس دیتا ہے نفس کو ایکمزور کر لیجئے وہ آپ کا ساتھی بن جائے نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے اور وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے اور جب وہ کسرت ذکر سے عبادت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے اور یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارے کرنے کا وظیفہ ہے دیکھئے حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا زندگی دی فہم دیا ادراک دیا گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس نے صرف ایک لاعبالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آ گیا بول دی ایسا نہیں ہے یہ تو انسان ہے اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دے کیا چیز ہے اِنَّا هَدَيْنَا هُسَّ بِيْلَا اِمَّا شَاكِرَا وَا اِمَّا كَفُورَا کہ ہم نے اس کو دونے راہیں دکھا دیا وَهَدَيْنَا هُنَّ جَدَيْنَ اس کو پتا ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سبارنا ہے تو ماہِ سیام ہمارے لیے موسمِ رحمت اور موسمِ نور ہے جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا قرآن مجید کی کسر سے تلاوت کریں نفس کمزور ہوگا تنہائی اختیار کریں نفس کمزور ہوگا اپنی زبان پہ قابو کر لیں نفس کمزور ہوگا بھوک تو ہم روزے کی وجہ سے کٹتے ہی کٹ نفس کمزور ہوگا اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے لیے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو شیطان تو پھر پیچ و تاب کھا رہا ہے اور وہ ہمارے اوپر پھر اور زور و شور کے ساتھ حملہ ہوگا اور ہماری متائے عمل کو لوٹ لے گا تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ سارے مہینے کی مہنت کی عید کے دن عید سے چار پانچ دن بعد ہم نے لٹا دی تو فائدہ کیا ہو اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے قرآن میں جس کا توازنہ ذہنی ٹھیک نہیں تھا اور وہ سارا دن سوت کاتی رہتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی تو کہا کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے کاتا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ دو پورا مہینہ بھوک کاتی پیاس کاتی تکلیفیں گوا رکھی اور شام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی وہ سوت کاتنے والی خاتون سوت توڑ دیتی ہے تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت ہر سال عید یا عید کے چند دن بار برباد کر لیں پھر اگلے سال مہینے کی محنت کریں پھر عید کو برباد کر دیں تو کیا فائدہ ہوا تو ہم نے جو نعمت سمیٹی ہے جو چیز دی ہے جو چیز حاصل کیا اس کو جذب کر لیں روح کے اندر اس کو اپنے مند کے اندر اتار لیں اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی گئی ہے وہ کیا دعا کرتے ہیں ربنا لا تزک قلوبنا باد ازہدائتنا اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر دوبارہ ٹڑا نہ کر دینا اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے وہ مند میں جذب ہو جائے وہ روح میں اتر جائے تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگایا ہے تو پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں